اشارت فرمایا فَلَمْ مَسْتَيْئَسُ مِنْهُ خَلَسُ نَجِيًّا پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے جب دیکھا کہ بنی امین واپس تو نہیں ملیں گے تو سارے بھائی الگ ہو گئے اور آپ اس میں گفتو کرنے لگے اب کیا کریں قَالَ كَبِيرُهُمْ بڑا بھائی بولا بڑا بھائی کون سا تھا جس کے مطالق ہم سن چکے ہیں کہ یہ کہتا تھا کہ اسے قتل مت کرو اور دل سے یہ سارے کام کے خلاف تھا لیکن بولنے کی جرت نہیں تھی اور یہ وہی تھا کہ جس نے جا کر حضر یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ جنگل میں ہم جا رہے ہیں تو آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجنے وہ وہاں پر میوے کھائیں گے قَالَ كَبِيرُهُمْ بڑا بھائی بولا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَدَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ کیا تمہیں خبر نہیں بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا اہد لے لیا تھا وَمِنْ قَبْلُ اور اس سے پہلے مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملات میں کیسے کوتائیاں کی تھی تو تم یوسف علیہ السلام کے معاملات میں والدِ گرامی کو دکھ پہنچا چکے ہو اور اب ہم بنی امین کو لے کر آئے تھے تو اہد کر کے آئے تھے اب میں کس مو سے واپس جاؤں میں تو واپس نہیں جاتا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْدَ میں زمین سے نہیں ٹلوں گا میں یہیں کھڑا ہوں تم جاؤ حَتَّى يَعْدَنَ لِي أَبِي یا تو میرے والدِ گرامی مجھے معاف کر دیں اور مجھے آنے کی اجازت دیں اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا اللہ میرے مطالق کو حکم نازل کرے اب میری جررت نہیں ہے میں والدِ گرامی کی خدمت میں جا سکوں بہت میں نے ظلم کر دیا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَرُبْبَحْتِرِينَ فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے اِرْجِعُوا اِرْجِعُوا الَا عَبِيكُمْ تم اپنے باپ کے پاس یعنی یاقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر جاؤ فَقُولُوا وَرْتُمْ كَهُو یَا عَبَانَا اِنَّبْنَكَ سَرَقْ اے ہمارے والد بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کیے وَمَا شَهِدْنَا ہم اس کے گواہ نہیں ہیں اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا مَگر اتنا ہی جتنا ہم نے جانا ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ وہ پیالہ گم ہو چکا تھا اور بنیمین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے فاقی یہ چور ہے یا نہیں کسی نے شرارت کی ہے کسی نے ایسے ہی رکھ دیا ہے غلطی میں رہ گیا ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ اور ہم غیب کے نگبان نہ تھے یعنی پیچھے سے کیا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم وَسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اور والدِ گرامی سے کہو کہ جس بستی میں ہم تھے آپ ان بستی والوں سے پوچھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وَالْعِيلَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا اور جس کافلے میں ہم واپس آئے ہیں ان کافلے والوں سے آپ پوچھ لیں کیونکہ وہ مصر سے آئے ہیں انہیں اس واقعے کا علم ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم ضرور سچے ہیں اب جو بڑا بھائی تھا یہودہ وہ تو وہی رہ گیا اور باقی نو بھائی حضرتِ یاقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ساری باتیں کہیں تاپ نے فرمایا یہ تمہارے جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ تو صبر ہی اچھا ہے اَصَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس لائے گا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ کی علم والا حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ آپ نے ان لوگوں سے مو پھیر لیا غم کی وجہ سے رونا تو جائز ہے لیکن آپ یہ رونا بھی اکیلے میں جا کر روتے تھے لوگوں کے سامنے اپنے غم کا اس طرح اظہار نہیں فرماتے تھے وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسف اتنائی میں کہنے لگے ہیں یوسف کی جدائی پر افسوس ہے وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُمْ اور حضرت یاقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تھیں عَيْنَاهُمِنَ الْحُزْنِ حضرت یاقوب علیہ السلام کا یہ کہنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ضرور تھا کہ یوسف زنہ ہے لیکن تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ ابھی جدائی کی تکلیف برداشت کرنی ہے اس تکلیف اور جدائی کا جو احساس تھا اس کا غم تھا فَهُوَ كَغِيم وہ غم کھا رہے تھے اندر اندر غم کو انسان جب کھاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اثرات جسم میں ظاہر ہوتے ہیں تو آپ غم کا اظہار نہیں کرتے تھے تو وہ غم آپ کو کھانے لگا اور آپ کی آنکھیں چلی گئے قالو وہ بولے پیچھے سے بھائی آگئے انہوں نے دیکھا کہ وہ وہ رو رہے ہیں کنے لگے تاللہ اللہ کی قسم تفتو تذکر یوسف آپ تو ہمیشہ یوسف کا ذکر ہی کرتے رہیں گے اب وہ کہاں ہوگا اس کو تو بھیڑیا کھا گیا اتنے سال گزر گئے ابھی تک آپ کو یوسفی یاد آ رہے ہیں حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ آپ تو یوسفی کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ وسال کے قریب پہنچ جائیں یا آپ کی جان ہی نکل جائے آپ کے یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا وہ سمجھانے لگے آپ کو کہ آپ اس کو چھوڑیں بھول جائیں قَالَ اِنَّمَا أَشْكُو بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ اب نے فرمایا میں تم سے تو کوئی شکایت نہیں کرتا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد تصرف اللہ سے کرتا ہوں یہ وہ آیت ہے قَالَ اِنَّمَا أَشْكُو بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیتِ کریمہ کو حضرتِ عمر رضی اللہ تعلانو آپ کی عادتِ کریمہ تھی کہ فجر میں اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تو ایک موقع پر جب آپ اس آیت پر پہنچے تو زارو قطار رونے لگے اور آپ کی ہچکیاں بلند ہو گئیں اور وہ آواز مسجد میں گونجنے لگی اور سب رونے لگے قَالَ اِنَّمَا أَشْكُو بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ کبھی بھی غم و پریشانی ہو اگر اس آیتِ کریمہ کو پڑھا جائے تو غم حلقہ ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے دکھ کی اپنے غم کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کے دربار سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں نہیں ہیں یا بنی اے میرے بیٹو اِذْحَبُو تم جاؤ فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسفَ وَأَخِي اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو وَلَا تَعْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو اِنَّهُ لَا يَعْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اب بڑا لقت انگیز متصور ہے کہ جب یہ اب دوبارہ جاتے ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے قَالُوا يَا اَيُّهَ الْعَزِیزِ بولے اے عزیزِ مصر مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الدُّرُّ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں گھر میں حالات بڑے خراب ہیں غربت کا عالم ہے کھانے کے لئے کچھ نہ کی ہے وَجِئْنَا بِبِدَوْعَتِمْ مُسْجَاتٍ اور ہم آپ کے پاس بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں اب ان کے پاس رقم تو تھی نہیں تو گھر کا ٹوٹا پوٹا سامان لے کر آئے تھے اور کہا کہ یہ سامان قبول کر لیں اور ہمیں غلّہ دیجئے ہم پر صدقہ کیجئے ہم پر خیرات کیجئے خیرات میں صدقے میں دے دیں غلّہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَئِلَا ہمیں پورا پورا غلّہ دیجئے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور ہم پر صدقہ کیجئے خیرات کیجئے اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلح دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اب برداشت نہ کر سکے اب آپ کی آنکھیں بھر آئیں یہ واقعات دیکھ کر اور سن کر اور اب آپ نے اللہ کے حکم سے اس راز کو کھل دیا قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسِفَ وَأَخِیِذْ أَنْتُمْ جَاہِلُونَ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنی امین کے ساتھ کیا سلوک کیا قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف بھائی بولے کہ آپ ہی یوسف ہیں قَالَ أَنَا يُوسفُ وَهَذَا أَخِی آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اب اس موقع پر آپ نے کوئی اپنا فخر بیان نہ کیا یہاں تک پہنچ گیا یہ نہیں کہا جو عجزی کرتا ہے اللہ اسے مقام دیتا ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا هَمْ پر اللہ نے احسان کیا ایک ہی جملے میں ساری باتیں آگئے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ جو تقوی اختیار کرے اور سبر کرے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ أَجْغَ الْمُحْسِنِينَ تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں فرماتا یعنی اگر انسان متقی ہو اور سبر کرے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا بولے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِعِينَ بے شک ہم ہی خطاوار تھے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اب وہ اپنی خطاؤں کو ذکر کرنے لگے یوسف علیہ السلام کی مہربانی اور کرم پر قربان جائی ہے کریم جب معاف کرتے ہیں تو مجرم کی شرمندگی بھی نہیں دیکھی جاتے اب نے فرمائے رہنے دو رہنے دو یہ باتیں دو راؤں مت قَالَ لَا تَسْرِيمَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں ساری باتیں بھول جاؤ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ تمہیں معاف فرمائے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر مہربان ہے اِذْحَبُ بِقَمِيْسِ حَادَا میرا یہ کرتہ لے جاؤ شفا دینے والا اللہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتہ کیوں دیا کہ کرتہ شفا دے گا شفا تو اللہ دے گا حقیقت یہ کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ والے ذریعہ اور وسیلہ جب اللہ والے کا کرتہ ذریعہ اور وسیلہ ہے تو خود اللہ والے کا ذریعہ وسیلہ نہیں ہے اِذْحَبُ بِقَمِيْسِ حَادَا یہ قمیز لے جاؤ اس سے ان لوگ عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے رہتے ہیں مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے یہ تبرک سے کیا فائدہ ہوتا ہے سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے تو کہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اِذْحَبُ بِقَمِيْسِ حَادَا میرے یہ قمیز لے جاؤ اور پھر باقائدہ شفا کا طریقہ سکھا ہے فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْعَبِيْ اور اس قمیز کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْعَبِيْ یہ اتی بصیرن ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گے یعنی کوئی تکہ نہیں تھا جیسے بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کرامت ہوتی ہے جو معجزہ ہوتا ہے یہ تکہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہو گیا تو ہو گیا ایسا نہیں تھا بلکہ فرما ہے لے جاؤ اور گرنٹی سے گرنے آنکھیں واپس آ جائیں گے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور پھر میرے پاس تمام گھر والوں کو لے کر آؤ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام حضرت و السلام کی کمیس کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاعتہ فرمائے